موسیقی بٹو بجرنگی اور دگر ہندو توالیڈروں کو کھلی چھوٹ دیتے ہوئے اب تک گرفتار نہیں کیا گیا آج پھر بلڈوزر کے ذریعے غیر قانونی طور پر تعمیر کرنے کا الزام لگاپ کر مکانات مسے مار کر دیئے گئے اب جنہیں دنگائی بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس خبر سے اندبخت خوش ہو جائے لیکن اس خوشی کے پیچھے نیائے ویبستہ کو ہر ختم کرنے کی ساجش انفرقہ پرستور کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ایک بلڈوزر تہذیب پر خوش ہونے والوں سے سوال ہے کیا دنگائی صرف ایک ہی سماج کیتے ہیں پھر کام لوگ تھے جو ہتیاروں کو پولیس کے موجودگی میں لہرہ رہے تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگ بے خصور تھے یا معذوم تھے لیکن تمام حالات کو کس نے تشدد میں تبدیل کیا اسے بھی تو سمجھنا ہوگا آج جس طرح ڈھائی سو سے زائد مکانات گرائی ہیں جس میں اکثر مسلم سماج کیتے ہیں کیا اسے انصاب کہا جائے گا آخر اکثر یہ تھندو سماج کو خوش کرنے کے لیے پولیس کی موجودگی میں گھروں پر بلڈوزر چلانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بات سیدھی ہے کیونکہ اب اس ملک میں تانہ شاہی لانے کا جو منصوبہ ہے وہ اسی طرح سے مکمل ہو سکتا ہے اور دیگر لوگ جو اپنے آپ کو سیکیولر سمجھ رہے ہیں اس لئے خاموش نہ بیٹے کہ چلو کسی ایک سماج سماج کے گھروں کو گرائے جا رہا ہے دراصل اس ملک کے سبیدان پر ہی بلڈوزر چلائے جا رہا ہے فساد ہوتے ہی ہے کہ سماج کو ذمہ دھارا کر ان کے گھروں کو گرانے کی رسم اب اس ملک میں دیکھی جا رہی ہے اور اسے اپنے آپ کو کٹر ہندو توادی سمجھنے والے اس کا سمرتن بھی کرتے رہتے ہیں سیکڑ نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر پولیس ان پر مقدمیں درج کر رہی ہے اگر وہ فساد ہی ہوتے تو کیا گھروں پر رہتے ہیں ایسا یہاں کے عوام کا کہنا ہے جو فساد میں شریک رہتا ہے اسے تو معلوم نہیں رہتا ہے کہ کسی طرح پولیس اس تک پہنچ سکتی ہے لیکن اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پولیس اسے چاہے اٹھا کر مقدمیں درج کر دیتی ہے اور اس بات کو کرناٹک میں بھی دیکھا گیا ہے محسوس بھی گیا ہے اور جب معاملہ عدالت کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر سالوں سال اس سے باہر آنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لہٰذا بھاشپا حکومت کے زیر نگرانی کیسے انصاف کا گھرہ گھوٹنے کی کوشش یہاں کی انتظامیاں کر رہی ہے اسے یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے پتھر بازوں کی گرفتاری تو عمل میں آ رہی ہے پر کیا اس بھیڑ کی بھی پوچھتا چھو گی کیا ان کے گھروں پر بلڈوزر غمانے کی چورت پولیس کرے گی کبھی نہیں کیونکہ آپ تو پولیس افسروں پر یہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت فرقہ پرست کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہی کہ یہ پرانا ہو لیکن حال ہی کہہ اس دو چار مہینے کے درمیان کہہ یہ ہے کیسے پولیس افسر کے ساتھ دیگر محکمہ بھی پولیس محکمہ موجود ہے کیسے ہاتھ آپ آئے ہندو توہ تنظیم کے افراد کر رہے ہیں کیا اس طرح کا رویہ کسی مسلم تنظیم کے افراد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں شاید وہی گولی مار دیتے ہیں کیونکہ اب تو ان فرقہ پرستوں کے پاس ایسے ہاتھیار بھی پہنچ چکے ہیں جو پولیس محکمہ کے پاس نہیں بات ملک کیا دلیہ کی کرتے ہیں اب تو دیرے دیرے عدالت قانون مقدمہ دلیل کیا معنی رکھتے ہیں مونو مانے سر بٹو بجرنگی منوچ پنڈی جیسے کئی لوگ جو اس فساد کی وجہ بنے کیلئے گرفتار کرنے کی ہمت پولیس محکمہ میں ہیں آج بھی مسلمانوں کے خلاف زہرین نارے لگاتے ہوئے سینکڑوں کی بھیڑ اعتجاج کر رہی ہے لیکن یہاں تو ہر بات کی قیمت مقصود سماج کو ہی چکانی پڑتی ہے پہلے میڈیا میں بھی باتوں کا لحاظ ہوا کرتا تھا مسلم سماج کا نام سیدھے نہ لیتے ہوئے ڈھکے چھپے انداز میں لیا جاتا تھا پر اب میڈیا کھلے عام زہر پروس رہی ہے مسلمانوں کو اسلام نشت دہشت گرد جیسے اڑکابوں سے خلے عام نواز رہی ہے لہٰذا مرمانی فیصلے سڑکوں پر کیے جا رہے اور پورا ملک تماشا ہی بن کر دیکھ رہا ہے کوئی پوچھنے کو تیاری نہیں کہ صرف یہ کی سماج کے گھر کیوں گرائے جا رہے ہزاروں کی بھیڑ سڑکوں پر اتر کہر بچا رہی ہے کہر برسا رہی ہے اور جب سوشل میڈیا پر تمام ویڈیوز وائرل ہو چکے ہیں تو پھر فساد کی نیت سے شریک ہونے والے اور سیکھڑو گھروں کو جلانے والے کیوں نظر نہیں آ رہے تو اڑو شہر اور نوح میں اب تک دو سو پچاس سے ریزائر کو قرارت گرائی جائے چکے ہیں کل رات بھی نوح میں دیر رات گھروں کو چلا گیا آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کل رات بھی جلا گیا کچھ غریب لوگوں نے تو ابھی گھر کی تعمیر ہی کی تھی کرد لے کر ابھی کس طور میں شروع کیا تھا لہٰذا سرکار کی طرف سے بلڈوزر چلا گیا اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی پتھر باستے جیسے حکومت کہہ رہی ہے بتا رہی ہے پر ان لوگوں کے گھروں پر کیوں بلڈوزر نہیں چلا جا رہا فساد ایک طرفہ تو نہیں تھا پھر ایک ہی سماج کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا کئی دکانوں کو زمین دوست کیا گیا اس بحث کو تھوڑی دیر کیلئے عالق بھی رکھا جائے کہ کون مجرم تھا کون نہیں پر کیا یہ بلڈوزر تہزیب اس ملک لیے اچھی ہے یہ تہزیب ملک میں تانہ شاہی کو قائم کرنے کے لیے تو نہیں اور کیسے عدالت پر خاموش رہتی ہے کیونکہ کون مجرم کون سہی کون کی زمین پر جائز طریقے سے ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کیا پولیس کرے گی یا عدالت نہیں کرے گی کیونکہ تمام نوہ دعوڑ کے لوگ تو رات و رات تو یہاں نہیں بسے ہوں گے ان کے اپنی پرانی کہانی ہے میوات میں تو مسلمانوں کے اپنی قدیم تاریخ رہی ہے لیکن یہاں تو دوہزار چوبیس کے چلتے ماہول بنائے جا رہا اور جو چاہے بلڈوزر تہزیب کی مانگ کر آئے یا ان کے خاص کر اگر ہندو تو تنظیموں کا نام لیا جائے تو اس کے پیچھے سو فیصد سنگی بیچاردارہ کے لوگ ہیں کیونکہ انہیں ملک دستور سبیدان کو بدلنا ہے اور اسے ہندو راشت بنانا ہے ملک کا سبیدان لوگ تنتر تو اسی راستے سے ختم ہو سکتا ہے جب عدالت قانون سبیدان کی بجاہ ہے جسے غلط سمجھا جائے جسے غلط تمجھ لیا اس پر بلڈوزر ہما تو اور کیا ہے اور اس پر تمام لوگ خوش ہو رہے کہ پتھروازوں کے گھروں کو گرائے جا رہا ہے دراصل اس ملک کے بنیادی دھانچے کو ملک سبیدان پر بلڈوزر چلا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنے بھی گھر گرائے گئے سبی بے گلاتے ہو سکتا ہے کہ تشدد فساد میں شریک ہویا ہوں گے لیکن اس کے لئے تو عدالتوں کا قیام عمل میں لیا گیا ہے بلڈوزر چاہیزیب کو روک نہ ہوگا کسی بھی درم ذات پات کا شکس ہو چاہے ہندو ہوئے مسلمان اس کے لئے ملک سبیدان عدالت صدا طے کرے گی اور ایسا بجرندل یا بھاجپا حکومت سڑکوں پر فیصلہ نہیں کر سکتی اور جو لوگ اسے صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر عدالتوں پر تعلی لگا دیے جائے ویسے بھی یوگی آدی تینات کو بلڈوزر بابا کہا جا رہا ہے اور اس پر کئی اندو وقتوں کو فقر بھی ہے بھارت ابھی آزادی کا مرد مہت سے حالی ہی بنا چکا ہے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنطر بھی کہا جاتا ہے پر کیا واقعی اس ملک میں اب لوگ تنطر بچا ہوا ہے اتر بھارت تشدد کی راہ پر ہے منیپور حریانہ جل رہا ہے راجستان میں ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے سبیدان کی تجیہ اڑھائی جاری ہے بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے پولیس کی وردی میں دہشت گردانہ کاموں کو انجام دے کر بے گناہوں کا موت کے گھاٹ صرف ان کے دھرم کی وجہ سے گھاٹ پتھا رہا ہے آج ایک اور بات پیش ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے راجستان ظلمی گاؤں میں تاریخی مجزید کی زمین پر بی جی پی امیلے نے یہ کہہ کر پوچھا پاٹ شروع کی کہ یہ زمین مندیر کی زمین ہے اور پولیس نے بھی بھاج پائے امیلے کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ زمین مندیر ہی کی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زمین وہ بورڈ کی ملکیت ہے اب تمام ورلاتوں کو کیا کہا جائے کیا بہدری انصاف ظلم کس لفظ سے کہا جائے اس طرح زمینوں پر انتظامیاں پولیس کے ذریعے کبھی بلڈوزر تو کبھی قبضہ کرنے کی وارداتیں پیش آنے لگی آخر میں بشیر بدر کا شیر کہنا چاہوں گا کہ لوگ وہ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بس دیا جرانے میں آج کا موضوع کیسا ہوئے تھا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ہتھیار لے کے اور بلکل زمین نعرے لگاتے ہوئے جب بچرنگ دل لیٹ ایک پروسیسن آیا تو بچراؤ کیا کر کے پیٹھ بھی نہیں بھر پا رہا کہ تو تو اورنگ جب کی اولاد ہے اورنگ جب کی تصویر جب آپ مر دو گے کسی ایک مزدور پر تو پھر تو آپ انسان تو رہ نہیں گئے آپ کو دکھتا کہا ہے تو یہ میڈیا کا جو کام ہے وہ کل ملا کے پریجوڈیس پیدا کر کے آدمی کو اندے بنانے کا میں تمام گھومتا رہتا ہوں حالانکہ وہاں پہ تمام لنچنگ ہوئی ہیں بہت کرور اٹیکس ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر اس کے وابسوں کبھی مسلمانوں کی طرف سے اگر ریٹیلیشن نہیں ہوا کوئی کنسرنڈ نہیں ہے جو دس لاکھ روپے لگا کر یہاں بیٹھا ہوا ہے کاروبار کر رہا ہے ان کا کیا اس تعلق ہے یہ سب سراسر چھونٹ ہے بے بنیاد باتیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ان پیپاسووں کو ایک بھی سی سمودھائے کے پیپاسووں کو جو خون کے پیاسے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کارروائی کی گئی ہے اس کا دنگے والوں سے دنگائیوں سے کوئی کنسرنڈ نہیں ہے کوئی سمودھائے آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے کیا کیا تھا کیا کیا تھا موسیقی 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 ساری مسلموں کی دکان ہے مسلموں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پیچھے سے بھی اوڈر کیا جا رہا ہے ایک بھی مسلمان نے یہ بچنا چاہیے سب کا جیسے انہوں نے کیا ایسا کر دو اب یہ تھوڑی ہے کہ بیگوناہوں کو ایسا کچھ نہیں ہوا دنگائیوں کا کچھ نہیں ہوا سجا ہم بغت رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوئی پتھرا نہیں ہوا یہاں سے ایک کلومیٹر دور مندر ہے وہاں پر پتھرا ہوا وہاں پہ آگ جنی ہوئی جو کچھ ہوا وہاں ہوا یہاں کچھ نہیں ہوا بجرنگدل کے لوگ یہاں سے گئے نکلے تھے کسی کو کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی یہاں پہ جو بھی جھگڑا ہوا آگے جا کے ہوا یا نوہو میں ہوا یہاں کچھ نہیں ہوا یہاں سے جاتے ہیں کن لوگوں کا دیکھا بھی ہے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے جب یہاں سے کون کون لوگ دے جب وہ سارے گئے تھے جو بجرنگدل والے تھے وہ سارے واپسی چلے گئے دنگا نوہو میں ہو رہا ہے یہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا وہ میرے کو ہاتھا پائی کیے انہوں نے جب میں اکیلا بج گئے یہاں یہاں تو پیٹھو چیہاں مردہ دے جی پڑھ جائے گی ہوا یہاں گے کہ پہر بھی ہے موسیقی